موسیقی 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 میں آئے تھے میں جب گیا ڈاکٹر کے ساتھ بڑا اچھا نوجوان رال رنگ اس کا لیٹا ہوگا میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو میری طرف دیکھتا بول نہیں رہا تھا دوسرے کے پاس گیا وہ بھی دیکھتا ہے میری طرف بول نہیں رہا تھا میں نے کہا یہ نراج ہیں ڈاکٹر کو میں نے پوچھا یہ بول کیوں نہیں رہے کہ لے جی بولیں کیسے ان کے زبانے ہی کاٹ کے لے گئے اس قسم کا درندہ پن وہاں پر درندگی جو ہے نا وہاں ہوئی ہے کہاں وہاں ہندو اور مسلمان کی بات نہیں ہے ہم نے وہ د دیکھے ہیں کہ ناگ کان باجو کاٹے ہوئے مسلمان پریوانوں کے پڑکوں پڑک ہیں آپ دیش کی اس پارٹی کو رپیجن کرتے ہیں جو ستہ میں ہیں اور جس پارٹی کی جمہو کشمیر میں سرکار ہے وہاں بھی آپ بھاگی دار ہیں تو ایک رولنگ پارٹی کا ہونے کے ناتے ایک سوال جو جہنورتا ہے یہ کشمیر کو یہ سپیشل درجہ دیا گیا کیا واسطہ میں اس سے کشمیر کو فائدہ ہوا آپ کو احسانی لگتا ہے کہ اس دھارہ تیم سو ستر میں جو ویشنے شدر دیا گیا اس کے چلتے کئی بھارت سرکار کی اچھی سکیم وہاں لاغو نہیں ہو پاتی چاہے مندرگا کا معاملہ ہو چاہے آپ کا سمیدھان کا جو تیہتر وان اور چوہتر وان سنسردن کو پنچایت کا وہاں پر لاغو نہیں ہو پایا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کچھ بدلاؤ کی گنجائش ہے یا سمیں کے حساب سے اس میں کچھ چیزیں بدلنی جائیں چاہیں دیکھیں اس وقت جو انسٹومنٹ ایک سیشن جو سائن ہوا اس میں دھارہ تین سو ستر رکھی گئے اس وقت کے حالات تھے کہ جمہو کشمیر کو سپیشل سٹیٹس دینے کی ضرورت تھی اس لیے کیونکہ اب آدمی پاکستان سے بھی اٹھ رہی تھی اندر کشمیر سے بھی اٹھ رہی تھی اور ان کو اس وقت جو فیصلہ کیا دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ہندوستان کے اندر جتنی اچھے سکیمیں ہیں ان کا فائدہ جمہو کشمیریاست کے لوگوں کو پوری طرح نہیں پہنچ پاتا ایسی بات نہیں ہے اس لیے نہیں ہے جو پرویجن ہے اس پرویجن کے طریقے سنٹر گورنمنٹ کی اسکیمز وہاں ایمپیڈیمنٹ ہوئی نہیں سکتا نہیں میں بتاتا ہوں اس کے لئے اسٹیٹ اسیمبلی سیل کو اکرانا پڑا لیکن میں نے ایسا نہیں دیکھا آتا کسی بھی ایسے مددے پر اسٹیٹ اسیمبلی نے اس کو ایمپیڈیمنٹ کیا ہے یہ دوسری بات ہے ایک بات تو یہ ہے کہ دفت تین سو ستر کے طریقے سپیشل سٹیٹس ہے اس کے مطابق صرف یہ ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پاس کیا ہوا یا ہندوستان کی کوئی سنٹر سکیم جو ہے وہ ایمپیڈیمنٹ کرنے کے لئے جمہو کشمیر کی اسمبلی کو وہاں پر اپنے یہ پاس کرنا پڑے گا اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے جو اس کے فائدے کی لوگوں کے فائدے کی بات ہے وہ پاس ہوتا ہے دوسری بات آپ نے یہ جو کہی ہے کہ آج اگر کوئی نہیں کرتا وہ لگ بات ہے میرے پاس اتھیار ہے اس کو میں اچھے کام کے لئے کسی غریب کو بچانے کے لئے بھی استعمال کر سکتا ہوں تو اپنا گلا کرنے کے لئے بھی کر سکتا ہوں وہ کس ڈھنگ سے کس چیز کو ڈاپٹ کرتے ہیں وہ ان پر ہے لیکن پر وہاں پر ہے اب رہی آپ بس 73 جو اپنے امینمنٹ کی بات کی پنچائتوں کی پنچائت راج پورے ہندوستان میں ہے جمہو کشمیر کے اندر بھی پنچائت راج ایکٹ 1989 کا بنا ہوا ہے لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے جو یہاں پر پنچائتوں کو پاورز ہیں پنچائت راج کی جو سسٹم پورے ہندوستان میں وہ جمہو کشمیر میں نہیں ہے اور آج بلکل یہ جمہو کشمیر کے اندر بھی کشمیر کا مسلمان ہو ہندو ہو کوئی ہو لطاق کا ہو جمہو کا ہو اس کی ایک ہی آواز ہے کہ وہ 73 ثرڈ امینمنٹ اور 74 جو یہاں ہوئی ہے وہی پاورز کشمیر کے اندر ملے تو آپ کیا تکلیف ہے وہاں پر پاس کرتے ہیں اس لیے آپ جو یہ آواز اٹھتی ہے کہ جب جس کشمیر میں ہمارے کنسٹیوشن میں ہی ایک بیوستہ تھی کہ وہاں پر صدر ریاست ہوگا وہاں پر وجیر آجم ہوگا آج وہ بیوستہ بدل گئی ہے آج وہاں پر راجیپال ہوتا ہے اور مکہ منتری ہوتا ہے جب ایک کسی سمیدانک پہلو کے کسی ایک آسپیکٹ کو ہم سمیدان کے حساب سے بدل سکتے ہیں تو ہم دوسرے آسپیکٹ کو بدلنے میں سنکوشیوں کرتے ہیں نہیں اس میں کچھ دیکھئے آج تک جب سے یہ دفعہ تین سو ستر کے تحت سپیشل شیٹس ملا ہے آج تک ایک نہیں کئی چیزیں اس میں امنٹس ہوئی ہیں اور ہندوستان کے جتنی ہماری بہت سی چیزیں ہیں ان کو لاغو کیا گیا ہے وہاں پر اور یہ امنٹس بھی ہو سکتی ہے وقت آنے پر لیکن آج کی ستھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کانسٹیوشن امنٹ کرنے کے لیے تھری فورت مجارٹی وہاں اسمبلی کے اندر چاہیے آج نہیں ہو پا رہی تو ہم نہیں کہتے کہ سیونٹی تھرڈ اور سیونٹی فورت امنٹس جو ہے وہ ڈرڈ ہندوستان کے کانسٹیوشن کے لاغو کی جائے لیکن اسی چیز کو اپنے دل سے بیل کی شکل میں اسمبلی میں لا کے پاس کروا کہ ہم یہی رائیشن کو دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے ہماری شریف بہت کچھ ہے آپ سے جاننے کے لیے اور بہت کچھ پوچھنے کے لیے ہمارے پاس بھی ہے لیکن سمیں کی بہت بڑی کمی ہے اور لیکن امید بنتی ہے کہ چیزیں صدریں گی اور آنے والے سمیں میں کشمیر کو لے کر جو چنتہ راج نیتاؤں کی ہے وہ اس دیش کے عام ناگرک کے بھی ہے کشمیر اس لیے بھی بہت جروری ہے کشمیر کی سمجھ سکا سمادھان ہونا کیونکہ کہیں نہیں کہیں اس دیش کے تار کشمیر سے جڑے ہو گئے ہیں ہماری سنسط کے آج کی انکمیں بس اتنا ہی اگلی انکمیں پھر ملیں گے ایسی کسی اور مدد کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ یاجت نمشکار موسیقی